چیمپین ٹرافی کے لیے پاکستان آنے والے انڈین فینس کے لیے پی سی بی نے بڑی اناؤنسمنٹ کر دیا یار یہ انڈین فینس بڑے لکھی ہیں جو پاکستان آئیں گے اور پی سی بی ان کا اتنا حیال کر رہا ہے ویزا کو لے کے باقی ساری چیزوں کو لے کے ایسی پی سی بی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا کہ میں گئے تو مزا آگیا یار چیمپین ٹرافی دوہدار پچیس کھیلنے کے لیے دوستو انڈیا کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان آل موسٹ بھائی ساری ٹیمیں پاکستان میں آئیں گی چیمپین ٹرافی کھیلنے کے لیے یہ بات بھائی پاکستان گرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ موسن نکوی نے آج پریس کانفرنس میں بولی ہے انہوں نے کہا کہ بھائی انڈیا ٹیم تو بھائی چھوڑ دو انڈیا فینس بھی بھائی آئیں گے پاکستان میں چیمپین ٹرافی دیکھنے کے لیے چیمپین ٹرافی اگر پاکستان میں ہوتی ہے اور بھارس میں تمام ٹیمیں پاکستان آتی ہیں تو بھارتی شائکین کے لیے ویزا پولیسی کیا ہوگی اس حوالے سے ایک دو خبریں چل رہی ہیں خاص کا چیئرمنٹ پی سی بی موسن رضا نکوی سابقا کوٹ کر کے کچھ خبریں چل رہی ہیں اس میں کیا حقیقت ہے ایکچلی میں انٹیئر منسٹر بھی ہیں جو چیئرمنٹ پی سی بھی ہیں اور پاکستان میں ایکوالی پاورفل ہیں انٹر پرائم منسٹر مطلب ان کو اتنا پاورفل مانا جاتا ہے جتنے پرائم منسٹر پاورفل ہیں تو ویزا کے میٹرس جتنے بھی ہوں گے وہ خود انہیں ہی سولپ کرنے اور ان کو ہی جو بھی پولیسی بنانی ہے خود ہی بنانی ہے کوئی خاص پرابلم ہے ہمومن ہوتا ہے نا چیئرمنٹ پی سی بی کوئی بھی ہوتا ہے ان کو گورنمنٹ سے پوچھنا ہوتا ہے یہ وہ سب معاملات ہوتے ہیں تو یہ خود ہی انہیں کرنا ہے جو بھی کرنے جو پاکستان آنا چاہتے ہیں چیمپئنز ٹروفی کے لیے آپ لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے پی سی بی چیرمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ہمارے انڈین بھائی اور بہن ہیں جو کہ آنا چاہتے ہیں پاکستان ان کے لیے ایک علیدہ سے ویزا بھی کھولا جائے گا یعنی ان کا ایک سپیشل ویزا ہوگا اور ٹکٹس میں ان کا ایک کوٹا بھی ہوگا یعنی اگر پاکستان انڈیا کا میچ ہے تو ان میں سے پی سی بی دیفنیٹلی جب ٹائم قریب آئے گا تو ایک پرسنٹیج نکالے گا کہ جی یہ پچیس یا تیس پرسنٹ یہ وہ ٹکٹس ہیں جو صرف انڈینز کو ملیں گی تو وہ ٹکٹ ان کے لیے ریزارف کر لی جائے ایسا پروٹوکول انڈین فینس کو کہیں پر بھی نہیں ملتا ہوگا یار جتنا پی سی بی ان کا حیال رکھ رہا ہے کہ بھئی وہ پاکستان آئیں گے اس بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کافی ساری باتیں ہیں آج کی جو کرکٹ کی نیوز ہیں اس بارے میں بھی ڈیٹیلز سے بات کریں گے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگا ہے تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کر دیں ویسے جی بات مجھے کبھی کبھی کرتے ہوئے برا بھی لگتا ہے بٹ یار ایک روٹین کی بات ہوگی ہے تو وہ اس وجہ سے بیچ میں آ جاتی ہے تو برا بھی لگتا ہے بٹ کیا کریں بارا جی سب سے امپورٹن بات جو پی سی بی کی طرف سے انناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اس دن کیا ہوا کسی انڈین فینز نے چیمپیون ٹروفی کو پرپس بنا کے پاکستان کا ویزے اپلائی کیا اور آپ بلیو می کہ تیس منٹ میں اسے ویزے مل گیا یہ نیوز آئی ہیں پاکستان کا ویزے لینے آسان کام نہیں ہے بھئی آپ سوچل میڈیا پر جو کچھ بھی سنتے رو بکران گوپتہ جی نے ایشیا کب کے لیے اپلائی کیا تھا پاکستان کا ویزے وہ سمجھ رہے تھے اتنے آرام سے مل جائے گا انہیں پاکستان کا ویزے نہیں ملا تھا بکران گوپتہ جن کو پاکستان میں اتنی فین فالویں گے اتنی پوسٹے بات کرتے ہیں وہ کرکٹ کے کرکٹ پر کچھ سب سے بڑا جنرلس مانتے ہوں کسی کو پرانا ایکسپیرینس وہ بکران گوپتہ جی ہیں بکر ان کو اتنی آسانی سے ویزے نہیں ملا تھا اور نہیں ملا تھا ویزے کیونکہ وہ بہت ہی ہری میں انہوں نے کر دیا تھا انہیں لگا مل جائے گا تو آپ سوچو کہ پی سی بی اب اس بار کتنا اوپن ہے کتنا کھولے دل کا مالک ہے اور انڈینس نے اپلائی کرنا بھی شروع کر دیا تیس منٹ میں ویزے گرانٹ ہوئے ہے پاکستان کا انڈین کو چیمپئن ٹرافکی واج تو یہ کتنی بڑی بات ہے ہیر جی پرانی نیوز ہے جو نئی نیوز ہے جو بمپر قسم کی نیوز ہے وہ پی سی بی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم سپیشل ویزا اناؤنس کریں گے انڈین فینس کے لیے یہ اناؤنس کر دیا ہے بھٹیہ حبر آئی ہے کہ سپیشل ویزا ہوگا انڈین فینس کے لیے کہ مطلب اس ویزے کے ساتھ پروٹوکول ہوں گے وہ جلدی ہوگا اس کو عام ریگولیشنز میں نہیں ڈالا جائے گا تو یہ کتنی ایک بڑی بات ہے کسی بھی حالانکہ انڈینز نے ہمیں ویزا نہیں دیا تھا ورلڈ کپ کے لیے اور بولا تھا سکوٹی ریزن ہے آپ ابھی بھی جا کے چیک کر لو جو دوزارتائیس کے ورلڈ کپ میں انڈیا نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے زیاتی کیا ہے صرف ہمارے تین چار جنرلسٹوں کو ہی ویزا دیا باقیوں کو یہ بول کے نہیں دیا کہ انڈیا میں سکوٹی کنڈیشن وہ دیکھیں جی وہ حالستانیوں کے بھائی جسے سکوٹی تھرٹ ہے اور کیا پاکستان ٹیم کے انڈیا میں سکوٹی تھرٹ نہیں تھا کیا احمد آباد بھلے میچ میں جس سکوٹی تھرٹ نہیں آیا تھا ہم گراؤنڈ کو بم سے وڑا دیں گے یہ سارا کچھ نہیں تھا کیا پاکستانی ٹیم نہیں کھیلی تھی اور اس وقت تو حالستانی بھائی صاحب ویزے بھی بھائی موسی نکوی نے بولا ہے کہ بھائی ہم انڈین وینز کو بھائی ایسے فری میں ویزے دے دیں گے اور ہوتل بھی فری میں دے دیں گے ایاشی کریں بھائی پتہ چلنا چاہیے نا کہ بھائی پاکستان کتنا مہمان نواز بھائی ملک ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی 2015 کے ورلڈ کپ فینل میں جو کہ بھائی اسٹریلیا میں ہوا تھا نیوزی لینڈ اور بھائی اسٹریلیا کے بیچ میں وہ جو مچل سٹرارک نے بھائی سا بولڈ مارا تھا نا برینڈن مکیلم کو بھائی وہ آج بھی میرے کو یاد ہے میں نے وہ لائیو ہی دیکھا تھا وہ اس مہت کے فینل جو فینل ہوا تھا نیوزی لینڈ کے فینس پتہ کہاں پہ سوئے تھے بھائی اسٹریلیا میں فینل سے ایک رات پہلے بھی فٹ پات پہ سوئے تھے اسٹریلیا میں کیونکہ ہوتل تو مل ہی نہیں رہے تھے کسی نے کوئی مطلب ارینج ہی نہیں کیا تھا ہوتل وغیرہ نیوزی لینڈ گرگٹ بورڈ نے ٹھیک ہے نا ایک رات پہلے بھی فٹ پات پہ سوئے اور میچ کے بعد بھی فٹ پات پہ سوئے مطلب ایک تو ہارنے کا دکھ اور بیچاروں کے پاس ہوتل بھی نہیں تھے سوننے کے لئے لیکن پاکستان گرگٹ بورڈ نے بھائی پلان بڑھا لیا کہ بھائی جو بھی انڈیا سے آئے گا ویزا بھی بھائی مطلب فری ہی دیں گے اور ہوتل بھی بھائی فری مطلب بھائی آشی کرو بھائی پاکستان گرگٹ بورڈ موسیٰ نکمی نے کہا کہ چیمپین ٹرافی میں جو بھی انڈیا سے آئے گا ہم ان کا ویلکم کریں گے اور یہاں آنے کے بعد ان کو پتا چلے گا کہ بھائی پاکستان کتنا مہمان نواز ملک ہے ٹھیک ہے نا اور جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں بھائی کوئی بی سی سی آئی سے بھائی انڈیا گرگٹ بورڈ سے کچھ بھی بھائی افیشلی طور پر کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے کہ بھائی ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ سٹیٹمنٹ بھائی پاکستان گرگٹ بورڈ کی طرف سے آ رہا ہے کہ بھائی انڈیا کی ٹیم بھی آئے گی اور انڈین فینس بھی آئیں گے پاکستان میں کیونکہ بھائی خوب مزا کریں گے انڈین فینس گرونٹ دیکھو اگر انڈین فینس آ رہے ہیں نا مطلب آپ لوگ یہ دیکھ لینا بھائی پاکستان کے لوگوں کی مہمان نوازی دیکھ لینا میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اب پاکستان کی لوگ بھی انڈین جرسی پہن کے بھائی انڈین ٹیم کو سپورٹ کریں گے یہ میری بات یاد رکھ لینا تو ان کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہونے ہیں ایک طرح سے بیکاوز اس پورفل ایک پاکستان ایک چلی تو انہوں نے ایک سکھ کمیونٹی کے کچھ لوگ آئے تھے امریکہ سے ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ٹاک کی جو مطلب لائی بھی چلی اس میں انہوں نے بطایا تھا کہ جو انڈین جن کے پاس پاسپورٹ ہے امریکہ کا کینڈا کا میں بھی مطلب نہ انہوں نے دو یوز کے شاید انگلن کے لیے بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا جو ہیں انڈین بائی اوریجن مگر پاسپورٹ ان کے پاس ان دیسوں کا ہے وہ 24 آرز کے اندر پاکستان کا ویزا لے سکتے ہیں یہ تھوڑی سمجھنی کی بات ہے عمومن جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں یا کوئی پاکستانی like آسٹریلیا میں رہتے ہیں یا کینڈا میں رہتے ہیں وہ اگر بھارت کا ویزا کرنا چاہیں تو ان کے لیے آلموسٹ وہی قانون لگے گا جو عام پاکستانیوں کے لیے لگتا ہے مگر یہ انڈین جو امریکن ہیں اور جو کینڈا میں رہتے ہیں یا باقی دیسوں میں رہتے ہیں اگر وہ پاکستان کا ویزا اب اپلائی کریں تو 24 آرز کے اندر ان کا ویزا مل جائے گا مگر ایک چھوٹی سی ایک اسے بہتے ہیں پچیدگی ہے وہ یہ کیا ہے انہوں نے خاص یہ بات جو کی تھی وہ ایک سکھ کمیونٹی کے لیے کی تھی کیونکہ جو گردوارہ صاحب ہے یا ان کی جتنے مقدس مقامت پاکستان کے اندر ہیں اگر وہ ان کو ویزر کرنا چاہیں تو اس چیز کے لیے بسکلی یہ سب وہ کر رہے تھے اور انہوں نے بولا بلکہ آئندہ سے ہم یہ پولیسی بھی بنا رہے بلکہ جو سب سردار بھائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا آپ کو مسئلہ تو نہیں انہوں نے بولا نہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوا ویزر ہمیں آرام سے ملے ہیں تو بسکلی اب جو بھی یہ خالی سکھ کمیونٹی کے لیے نہیں ہوگا اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ 24 آر کے اندر پاکستان کا ویزر مل سکتا ہے وہ سب ان انڈینز کے لیے جن کے پاس نیشنیلڈی امریکہ اور کینیڈا کی ہے ان کو ان سب کے لیے پلائے ہوگا وہ آئیں پاکستان ویزر اگر کرنا چاہیں تو 24 آر کے اندر مل دے گا یہ ایک بڑی اچھی یعنیوں کے ایک سٹیپ ہے ادھروائز میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی کوئی امریکن ہوگا یا کینیڈین ہوگا یا کوئی بھی ہوگا اس کے لیے وہی ویزا پولیسی لگتی ہے جو باقی عام پاکستانیوں کے لیے لگتی تو وہاں پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے پاکستان نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ تمام ان انڈینز کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان آ کے ویزر کرنا چاہیں جو اوورسیز ہیں انڈیا کے وہ آ کے ویزر کر سکتے ہیں 24 آر کے اندر یعنی ایک دن کے اندر ہی ان کا ویزر مل دے ایک طرح سے اون آرائیویل ہوا بطب پیسے اون آرائیویل نہیں ہے آپ کو فارم فیل کرنا ہے اور ایک دن کے اندر ہی ویزر آدھے اور آپ پاکستان آ سکتے ہیں یہ ہے اور سکھ کمیونٹی کے لیے خاص بار یہ تھی کہ وہ چونکہ اب گردوارہ صاحب ہے ان کا مقدس مقام اور ایک دو جگہ اور ہیں یا پاکستان میں جہاں پہ بھی ہیں تو موستر رضا نفیس صاحب نے کہا کہ ان کے لیے باقی چیزیں بھی وہ مجھے یاد آتا ہے 2015 کے ODI World Cup میں جب نیوزیلینڈ فائنل میں پہنچی نا جو کہ نیوزیلینڈ نے اپنا بہترین ورڈ کپ کھیلا تھا وہ بیزبال ارلی ڈیت آف بیزبال تو وہاں پہ نیوزیلینڈ کے جترے بھی فین ہے نا وہ ایم سی جی کے باہر سوئے تھے ایک رات پہلے بھی اور ایک رات بعد بھی نہ ان کے پاس ٹکٹ سین نہ ان کے پاس کوئی رہنے کا انتظام تھا مدر بہت راشل آ گیا تھا ملون میں لیکن انڈینز کو لاہور میں ایسی کوئی مشکل نہیں آئے گی حالانکہ آج جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں انڈین گورنمنٹ نے ایسا کوئی اعلام نہیں کیا ابھی تک کہ جی انڈین ٹیم جائے گی پاکستان لیکن جیسا کہ میری ایک ارلی پرڈکشن ہے میں نے آپ کو کافی دیر پہلے سے بتایا ہوگا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جو بالکل آخر میں جا کے سوٹ آؤٹ ہوگا یہ انڈیا پاکستان یہ ٹوم این جیری ہیں انہوں نے ساری زندگی آپس میں ایسی رہنا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کسی معاملے میں انڈیا پاکستانی انوالو ہوں اور وہ کام آسانی سے ہو جائے کیونکہ اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بڑا فائدہ ہے انڈیا میں ایسے بہت پولیٹیشنز ہیں جن کا پورا کریئر ہی پاکستان کے اوپر گالیاں نکال کے بنائیں اور پاکستان میں بھی ایسے کافی لوگ مجود ہیں جن کا پورا کریئر انڈیا کو گالیاں نکال کے بنائیں سو یہ تو دونوں سائٹ پہ جو منوپلی ہے دونوں آڈینس کو لوگوں کو لڑوانے کی ان کے دماغ میں غلازت غند پیدا کرنے کی وہ تو ساری زندگی چلتا رہے گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سے پچھلے مر گئے ہم بھی مر جائیں گے اور ہمارے بعد آنے والے بھی مر جائیں گے لیکن یہ جو انڈیا پاکستان کی نفرت ہے نا یہ ہمیشہ قائم رکھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر بڑے فائدے ہیں میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں جب بھی ہم انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں میں ایک بات لادمی آپ کو منشن کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے نیچے ابھی تک کافی کومنٹ آ چکے ہوں گے کہ پاکستان بورڈر پہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے میں آپ کو ہمیشہ ایکزمپل دیتا ہوں کہ بورڈر پہ چاہے وہ پاکستان کا بورڈر ہے انڈیا کا بورڈر ہے افغانستان کا بورڈر ہے امریکہ کا بورڈر ہے ساؤدھ افریقہ کا بورڈر ہے اسٹریلیا کا بورڈر ہے جس کا بھی بورڈر ہے جہاں پہ کوئی جوان کھڑا ہوئے وہ کسی کا باپ ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا دوست ہے یار ہے اس کی جان کی بڑی اہمیت ہے کبھی کسی کی جان نہ جائے ایک انسان کی جان کی بڑی ویلیو ہے سیر بھی جارید کرنا